دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے سابق کپتان سر فریاد احمد کے بارے بتائیں گے جنہاں کافی عرصے کے بعد اپنی سینچری مکمل کی ہے ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستو دے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سر فریاد احمد فور میں واپس آگئے اور قائد آدم ٹرافی کے میچ میں سیند کی جانب سے سدرن پنجاب کے خلاف میچ میں شاندہ سینچری سکور کر دی یہ دوزار چولہ کے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ میں سر فریاد احمد کی پہلی سینچری ہے اور سابق کپتان کا کہنا کہ اس اینڈین کا آگاز انہیں کافی دنوں سے انتظار تھا نیشنل سٹیڈیوم کرانچی میں سدرن پنجاب کے خلاف سیند کی نمائندگی کرتے ہیں سر فریاد احمد نے ایک سو چیوٹر گھنے پر ایک سو کتیز رنز بنا ڈالے یہ ان کی فرسٹ کلاس کرجر کی گیارویں اور دوزار چولہ کے بعد سے پہلی فرسٹ کلاس سینچری ہے سر فریاد احمد کا کہنا تھا کہ انہیں اس ایننگ کا انتظار تھا وہ کافی عرصہ سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ بڑے ایننگز کھیلیں خوشی ہے کہ وہ یہ ایننگ کھیل میں کامیاب ہوئے سر فریاد احمد کا کہنا تھا کہ انہیں پچھلی ایننگز میں دو مرتبہ فیفٹیز کید لیکن سینچری اہم ہے اس سے اعتماد میں اضافہ ہوگا ہے ایک سوال پر سر فریاد احمد نے کہا کہ دومیسٹری کرکٹ میں پلئر پریشر سے ازاد ہو کر اپنی فورم کی واپسی پر کام کر سکتا ہے کبھی ایک بار بریک ضروری ہو جاتا ہے آپ نے کم بے کے والے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ نا امید کبھی نہیں ہو لیکن ابھی فوکس دومیسٹری کرکٹ میں بہتر سے بہتر پرفارم کرنے پا رہا ہے اگر نسب میں ہوا تو ٹیم میں ضرور واپس آئیں گے 32 سالہ وکٹ کیپر بیٹسمنڈ نے ساتھی کرکٹ فواد عالم کی بھی تریف کی اور کہا کہ وہ میشہ حصہ اچھا سکور کرتا ہے اور فواد کی ساب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہمت نہیں آتا مہند کا سلسلہ جاری رکھتا ہے امید ہے فواد عالم کو اس کی مہند کا حصہ ضرور ملے گا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ایڈلیٹ میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے سرفراز احمد نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس ایڈلیٹ میں چانس ہے کیونکہ وہاں سپینر کو سپورٹ ملتی ہے یا حصر شاہ کنڈیشن میں مفید بولر ثابت ہو سکتا ہے تا مہند نے اس پاس پاس زور دیا کہ ٹیسٹ کرکٹر میں جید کے لیجوریہ کے حریف ٹیم کو دوبارہ اوٹ کیا جائے